اپیسوڈ کی شروعات میں بین بتاتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ بہت بڑے لیول پر ایلین ہتھیاروں کی سمگلنگ چل رہی ہے جب وہاں پہ جاتے تو فور ایور نائٹ کام کر رہتے ہیں بین یہاں کروما سٹون بن کر بیچ میں کود پڑتا ہے اتنا سوڑ سرابہ ہونے کے بعد جب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا گوین بتاتی یہ صرف ہولوگرام ہے پھر ہولوگرام پروجیکٹ کرنے والا سامنے آتا جو بتاتا ہے کہ میں گل ہل ہوں اور تم سب بھی کو نقلی پرمبر بن کر گھومنے کی جروع میں گرفتار کیا جاتا ہے کیون بولتا ہے اتنی بھی کیا جلدی اور لڑنے جاتا ہے پر کیون کو اٹھا کر وہ فیک دیتا ہے اور کیون کو باندھ کر لٹکا دیتا ہے بین کو یہاں پر گوین کور کرتے جس سے وہ گوپ بن جاتا ہے بین گل ہل کو کور کر لیتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہم بات کر سکتے یہ لوگ اوپر جاتے ہیں مجسٹر بتاتا ہے تم پلمبر نہیں ہو اگر تم نے پلمبر کے کام میں پھر سے دکھل اندازی کی تو میں تمہیں نل وائڈ میں ڈال دوں گا اور ہاں کیون تم اپنا بیچ دو کیون مداز من سے وہ دے دیتا ہے جس کے بعد مجسٹر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ہمیں اگلا دن دکھا جاتا ہے بین سے بات کرتے ہیں ہمیں کیون کافی گصے میں ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے اپنا پلمبر بیچ کسی بھی حال میں واپس چاہیے بلکل اپنے فادر کی تا اور یہ کہہ کر وہاں سے نکل جاتا ہے ہمیں ڈین ایلین کا اڈا دکھا جاتا ہے جہاں پر ایک ماسک پینا آدمی آتا ہے اور بہت آسانی سے سب کو ہراتا ہوا ہائی بیڈ کے پاس پہنچتا ہے وہ بولتا ہے مجھے تمہارے ساتھ سودا کرنا ہے لیکن ہائی بیڈ اسے پیٹنے لگتا ہے پر وہ ہائی بیڈ پر کچھ دیر میں بھاری پڑنے لگتا ہے اور یہاں پر ہائی بیڈ اس کی بات ماننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ہمیں گوین کو دکھا جاتا ہے جو کی کیون کا موڈ ٹھک کرنے کے لئے اسے الگ الی طریقے کی بول لاکے دیتی ہے تاکہ وہ جب بھی چاہے کسی بھی میٹل کا استعمال کے بدل جائیں یہاں پر ایک اچھا خاصا مومنٹ بن رہا ہوتا تب ہائی بیڈ وہاں پہنچ جاتا ہے اور رومانٹک سینگ دیکھتے ہی دیکھتے فائٹ سینگ میں بدل جاتا ہے کیون اسے ماننے کے لئے جاتا ہے پر پٹنے لگتا ہے گوین اسے اپنی طاقت سے بان دیتی ہے پر اس سے بھی ہائی بیڈ خود کو ازاد کر لیتا ہے ہائی بیڈ گوین کو ماننے کے لئے آگے بڑھتا ہے پر یہاں پر کیون بیچ میں آتا ہے جس سے اسے کافی چوٹ لگتی ہے اب اپنا آخری پنچ ہائی بیڈ مار پاتا ہے اس سے پہلے ہی بین اسے پکڑ لیتا ہے اور اٹھا کر فیک دیتا ہے اور بین پوچھتا ہے کہ تم نے ہم پر حملہ کیوں کیا تب ہی وہاں پر میجسٹر ہی لاتے ہیں ہائی بیڈ بولتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے چھوٹے پلمبر کا نام لے کر بہت مارا پر تب ہی وہاں پر وہ ماسک والا آدمی آتا ہے سب سے ان کی طاقت کھیچنے لگتا ہے ہائی بیڈ بولتا ہے میں نے تو تمہارے کہنے بے سب کیا تھا اور تم مجھے چھوڑنے والا تھے جس پہ کہتا ہے میں مجاک کر رہا تھا لگا تھا طاقت کھیچنے کے وجہ سے بین واپس انسان بن جاتا وہ گوین سے بولتا ہے کہ تم ہماری آخری مدد تم نکل جاؤ گوین ویسا ہی کرتی ہے ہمیں میجسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو بتاتے ہیں کہ اسی آدمی نے تمہاری شکایت کی تھی کہ تم لوگ نقلی پلمبر بن کے گھوم رہے ہو ابھی وہاں پر وہی آدمی آتا ہے بین پوچھتا ہے کیسے ہو مائکل جس پر مائکل بولتا اب میں مائکل نہیں ڈاک سٹار ہوں اور دیکھو تمہارے وجہ سے میرا کیا حال ہو چکا ہے اور اس کا بدلہ میں تم سے لے کر رہا ہوں گا ان کی طاقت کھیچنا شروع کرتا ابھی گوین وہاں پر آتے جس کے ساتھ بین ایلین کی پوری ٹول ہی ہوتی کیونکہ اس نے ہائی بیڈ کو بھی تو کیڈنائپ کیا تھا یہاں پر وہ لڑنا شروع کرتے گوین ٹائم پاک ان سب کو آجاد کر دیتی بین بولتا ہائی بیڈ تم تھوڑا سا ویڈ کرو اور وہ لوگ لڑنے جاتے ہیں یہاں پر لگاتار وار کے وجہ سے دارک سٹار کو سمجھنے کا موقع نہیں ملتا اور وہ آدمارہ ہو جاتا ہے میجسٹر دارک سٹار کو پکڑ لیتے ہیں اور کیونکہ اس کا بیچ واپس کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ تم لوگ اب آفیسل طور پر پلمبرز بن چکے ہو اور یہ کہہ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں کیون بھی وہاں سے جان لگتا ہے بین پوچھتا کہاں جا رہا جس پر وہ بولتا ہے کہ میں اپنی ماں کو اپنا بیچ دکھانے جا رہا ہوں اور میری ماں مجھے کھانے کے لئے بلا رہے تو میں بھی چلتا ہوں سیونا رہا